ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویسو رینڈم ٹیکنولوجی میں آپ کا سواگت ہے تو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کومبو بنانے کے لیے میں کون سے کون سے لیکویڈ کام میں لیتا ہوں ٹچ ڈسپلی کے گلیو کو اتانے کے لیے یا گلیو کو الگ کرنے کے لیے اور فرینڈز ساتھ ہی اس پرکار میں سارے آپ کو ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جو جو میں کام میں لیتا ہوں وہ فرینڈز میرے پاس بہت کمنٹس آ رہے تھے سار آپ کون سا لیکویڈ یوٹ لیتے ہو گلیو کو اتانے کے لیے اور موبائل کو فرین سے نکانے کے لیے کون سا لیکویڈ یوٹ کرتے ہو جس سے کومبو باہر اچھی طرح نکل جائے تو فرینڈز ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کریے گا اور جن لوگوں نے سبسکرائب بنی کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لے چینل کو فرینڈز سب سے پہلے میں یہ لیکویڈ کام میں لیتا ہوں فالکون 530 اس کے بعد میں فرینڈز میں یہ گولڈ کمپنی کا کلیننگ سولیوشن یوز لیتا ہوں جو اپنے پی سی بی مادر بورڈ اور اپنے مارکر کے کوئی نیسان کو کلیننگ کرنے کے لیے آتا ہے یہ سولیوشن یہ ہارڈ سولیوشن آتا ہے اگر آپ کو بائی کرنا ہو تو یہ گولڈ کلر کا ایسٹرون ہی آپ کو بائی کرنا ہے کیونکہ یہ اچھا لیکویڈ آتا ہے میں نے اسے یوز کیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ ورک کرتا ہے پی سی بی اور مادر بورڈ کے اوپر اس کے بعد فرینڈز میں یہ کیٹی کا گلیو ریموور لیکویڈ کام میں لیتا ہوں جو بہت اچھا لیکویڈ آتا ہے جب آپن تچ گلاس کو ڈسپلے سے الگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر گلیو رہ جاتا ہے اس کو نرم کرنے کے لیے لیکویڈ ڈالا جاتا ہے اور ڈسپلے کو کلین کی جاتی ہے تو یہ بہت اچھا سولیوشن ہے یہ کیٹی کا تو آپ کو یہ کیٹی والا ہی یوز لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ایم ٹرائنگل کا لوگ کو دو سو پچاس موڈل نیم سے ایک لیکویڈ آتا ہے جو بہت اچھا لیکویڈ آتا ہے سیم سے یا ون پلس کی ڈسپلے کے اوپر جو گلیو چپکا ہوا ہوتا ہے وہ آسانی سے اترتا نہیں ہے اس لیے اس کو نرم کرنے کے لیے گلیو ڈالا جاتا ہے جس سے یہ لیکویڈ کی سائیتہ سے یہ بلکل آسانی سے اپن گلیو کو اتار سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈس یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو ایشٹرون دکھائی دے رہا ہے یہ ہیکو کمپنی کا آتا ہے یہ تھوڑا لائٹلی ایشٹرون آتا ہے جیسے اپن پی چی بی کو کلین کرتے ہیں یا موبائل کے ڈسپلے کو کلین کرتے ہیں تو یہ کام میں لیا جاتا ہے بٹ اس سے اچھا آپ کو جو گولڈ والا دکھایا وہ بہت ہی اچھا گولڈ والا آتا ہے اور ہارٹلی آتا ہے اس کے بعد میں فرینڈس میں یہ یوگون کا گلیو یوج لیتا ہوں جو اپن ٹیمپر گلاس لگتے ہیں اس کے پہلے موبائل کو کلین کرنا پڑتا ہے اس کے لئے میں یہ گلیو یوج میں لیتا ہوں یوگون کمپنی کا بیشٹ گلیو آتا ہے اس کے بعد میں فرینڈس میں یہ فلکس اور لکویڈ یوج میں لیتا ہوں جو کومبو کو فرینڈس سے باہر نکاننے کے لئے یوج میں لیا جاتا ہے اور اس میں اس کو ڈال کے میں یوج میں لیتا ہوں اور فرینڈس سے بلکل آسانی سے آپ کو دیرے دیرے فولڈر کے چاروں طرف یہ لکویڈ ڈال کے آپ آسانی سے یوج میں لے سکتے ہیں اور جس پرکار میں آپ دیکھ رہے ہوئے میں اس سے ڈسپلے کے چاروں طرف بھی یہ لکویڈ ڈال دیتا ہوں اور پھر گرم پہ مسین پہ سیپریٹر مسین پہ رکھ دیتا ہوں جس سے یہ آپ کا گلیوڈ ڈیلا پڑ جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے جس سے کومبو فریم سے بلکل باہر آسانی کے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی فرینڈز آپ تارپین بھی یوز میں لے سکتے ہو وہ بھی بہت اچھا لیکویڈ ہے وہ بھی اس میں ڈال کے آپ کومبو کو فریم سے باہر نکال سکتے ہو اس کے ساتھ ہی فرینڈز میں یہ کٹر یوز لیتا ہوں جو سرجیکل بلیڈ اس کے اندر پھر ہی آتی ہے یہ بہت اچھا کٹر ہوتا ہے میں یہی کٹر یوز میں لیتا ہوں آپ کو کٹر کے لیے کونسی کونسی بلیڈ یوز میں لینے چاہیے یہ ڈال کو کمپنی کی بلیڈ آتی ہے بہت اچھے کوالیٹی کی آتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک کمپنی اور آتی ہے ایش ڈی آئی جو ایش ڈی آئی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے تھوڑی مہنگی آتی ہے بٹ اچھے بلیڈ آتی ہے جو اپنے کٹر میں یوز میں لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک کمپنی اور آتی ہے وہ بھی بہتی اچھی بلیڈ آتی ہے لیکن سب سے پہلے میں یہی رائے دوں گا آپ کو کہ آپ یہ ایش ٹی آئی والی بلیڈ یوج میں لے یہ گلوری کٹر کی بلیڈ آتی ہے ان کی تھوڑی دھار وغیرہ کم آتی ہے سب سے پہلے آپ کو ایش ٹی آئی بلیڈ یوج میں لینے ہے کٹر کے لیے وہ سب سے بیشٹ آتی ہے اس کے بعد میں فرینڈز میں یہ فلیکسیبل سیٹ یوج لیتا ہوں جو آپ کو میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا فلیکسیبل سیٹ یوج میں لو تو یہ سیٹ آتی ہے جن سے آپ کومبو کو فرینڈز سے باہر نکال سکتے ہو بلکل آسانی سے کیونکہ ان سے پتہ اور ڈسپلے ٹوٹنے کا کٹنے کا ڈر کم رہتا ہے اس لیے میں یہ فلیکسیبل سیٹ ہی یوج لیتا ہوں کومبو کو فرینڈز سے باہر نکالنے کے لیے یہ سیٹ فرینڈز آپ کو مارکٹ میں فلیکسیبل بہت کمپنیوں کے مل جائے گی جیسی آپ کو چاہیے ویسی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے یہ ٹیپ ہے اسے ہٹسیل ٹیپ کہتے ہیں یہ ٹیپ اپنے جب چارجنگ جیک لگاتے ہیں مائک لگاتے ہیں تو یہ ہٹسیل آتی ہے اس کو لگانے کے بعد اگر آپ چیارجنگ جیک لگا رہے ہو تو آپ مائک پہ اس کی کوئی ہٹ نہیں لگے اس لیے یہ ٹیپ لگائی جاتی ہے تو فرینڈ یہ بھی بہت اچھی کام میں آنے والی ٹیپ ہے اس کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے یہ ڈبل ٹیپ ہے جب اپنے ٹیپ لگاتے ہیں جو اپنے ٹیپ دائریکٹ لی بینہ اوسٹی کے لگتی ہے تو یہ ٹیپ اپنے ٹیپ کے اوپر لگا کے اس کو چھپکا سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے یہ دوسری ٹیپ ہے یہ ڈبل ٹیپ ہوتی ہے جب اپنے جی ٹو یا سیمسنگ کے کومبو لگاتے ہیں تو لوکل کومبو میں ٹیپ نہیں کرتی ہے جو بٹن آتے ہیں وہ ورک نہیں کرتے ہیں نیچے والے ہوم کی تب یہ ٹیپ لگائی جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈبل ٹیپ ہے یہ بھی ٹچ کے یوز کے لیے ہی آتی ہے کیونکہ فرینڈ اس کا پیشٹ تھوڑا اچھا آتا ہے اس ڈبل ٹیپ کا کومبو چپکانے کے ٹچ چپکانے کے لیے اور فرینڈ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ٹیپ تو پتہ ہی ہوگا یہ ٹیپ کامس ہی یہ اپنے پینٹ والی ٹیپ ہے جو اپنے نورمل یوز میں لیتے ہیں کومبو کو چپکانے کے لیے اس کے ساتھ ہی فرینڈ میں یہ گلیو کام میں لیتا ہوں ٹی ساتھ جار یہ گلیو اگر آپ کا موبائل بلیک ہے آپ کو بلیک ہی آپ کی فرین ہے تو آپ کو یہ یوز میں لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر گلیو بلیک کلر کا آتا ہے جو بہت ہی سولیڈ آتا ہے ایک بار چپکانے کے بعد آپ کا کومبو بہت اچھے طریقے سے چپک جاتا ہے اس کے ساتھ ہی فرینڈ اس میں دو موڈل آتے ہیں ایک ٹی آٹھ ہزار موڈل آتا ہے اس کے اندر گلیو آتا ہے اگر آپ کا کومبو وائٹ کلر کا ہو فرین بھی وائٹ کلر کی ہو تو وہ پیسٹ آپ یوز کر سکتے ہو جس کا موڈل ٹی آٹھ ہزار ہوتا ہے اس پرکار فرینڈ آپ ان پیسٹ کی سائطہ سے اپنے کومبو کو چپکا سکتے ہو اچھے طرح سے میں بھی یہی پیسٹ یوز میں لیتا ہوں اس کے ساتھ ہی فرینڈ میں یہ کومبو اوپنر ٹولز ہوتا ہے یہ اسٹیل کا آتا ہے اس کے ساتھ سے اگر آپ کے پاس فائبر پلاسٹک سیٹ نہیں ہے تو آپ اس اسٹیل کے ٹولز کی سائطہ سے کومبو کو فرینڈ سے باہر نکال سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے کیوں کیونکہ یہ فلیکسبل ہوتا ہے اور کومبو ٹوپنے کا ڈر نہیں رہتا ہے اس کے ساتھ ہی فرینڈ میں یہ ٹول یوز میں لیتا ہوں اچھے وائپر لیمینیشن ٹولز اس کے ساتھ سے فرینڈ جب آپ اپن اچھے چپکاتے ہیں ڈسکلے کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ ٹول یوز میں لیتا ہوں اس میں دو آتے ہیں ایک چھوٹا جو چھوٹی ڈسپلے ہوتی ہے اس کے لیے اور ایک بڑا ٹول جیسے اپنے ٹیبلیٹ وغیرے کی ڈسپلے ہو ان کے اچھے لگانے کے لیے یہ بڑا ایم آئی ایک میکس ہے یا کوئی بھی بڑے جو موڈل ہوتے ہیں ان کے ڈسپلے بڑی آتی ہے اس لیے یہ بڑا ٹول یوز میں لیا جاتا ہے بڑا ٹول سے بھی آپ کو اچھے سے او سیے سیبریٹ ہو جاتی ہے اس پرکار یہ بڑا ٹول یوز میں لیتا ہوں میں اس فائپر سے فرینڈ جب آپ ڈسپلے کے اوپر ایل سیڈے کے اوپر او سیے لگاتے ہو تو اس میں بابل نہیں رہتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے او سیے سیبریٹ ہو جاتی ہے میں یہ ٹول یا کام میں لیتا ہوں اور فرینڈ اسی کے ساتھ میں یہ ٹولز کام میں لیتا ہوں اس کے سائطہ سے آپ موبائل کا بیک پینل اور موبائل کو اوپن کر سکتے ہو اس ٹول کے سائطہ سے اور اس میں فرینڈ آپ کو دو ٹولز ملتے ہیں اس ٹول سے تو آپ بوڑی وغیرہ نکال سکتے ہو اس ٹول سے آپ اپنے موبائل کی بیٹری جو چکی ہوئی آتی ہے انکلود آتی ہے ان کو نکالنے کے لئے میں یہ یوز لیتا ہوں کیونکہ اپن اس کو یوز میں نہیں لے سکتے یہ پلاسٹک کا آتا ہے اس کو اپنے اچھے طرح یوز میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے اپنی بیٹری کے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے نہ ہی بیٹری پھٹنے کا ڈر رہتا ہے اس کو بیٹری کو نکالتے ٹائم پہ اور اس پسٹیل والے سے اگر آپ نکالوگے تو اس میں بیٹری پھٹنے کا ڈر رہتا ہے تو یہ پلاسٹک کا ہی آپ کو یوز کرنا ہے یہ بہت اچھا ٹول ساتا ہے بیٹری اوپنر کے لئے تو فرینڈز آپ کو میں نے بتایا کہ میں کون سے ٹول یوز میں لیتا ہوں اوشیے لگانے کے لئے اور کون سے لیکویڈ یوز میں لیتا ہوں اوشیے کے گلیو کو کلین کرنے کے لئے تو اس پرکار فرینڈز آپ یہ سارے گلیو اور لیکویڈ یہ اچھی کوالیٹی والے میں نے بتایا جو میں یوز میں لیتا ہوں مجھے پتا ہے کون سا اچھا آتا ہے کون سا نہیں تو اس پرکار آپ بھی یہ ٹولز اور یہ لیکوڈ یوز میں لے سکتے ہو اور فرنٹ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کون سی مسین یوز میں لیتا ہوں اس یہ گلاس کومبو بنانے کے لیے اور کون سی سیبریٹر مسین یوز میں لیتا ہوں ٹچ کو دسپلی سے الگ کرنے کے لیے کون سا وائر یوز میں لیتا ہوں ٹچ گلاس کو سکرین سے الگ کرنے کے لیے وہ سارا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پوری ڈیٹیل وائز بتا دوں گا تو فرنٹس آئی ہوپ یو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور فرنٹس اگر آپ کا کوئی سجاؤ آپ کا کوئی کیوشن ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے اور ساتھ انسٹاگرام فیس بک پر فولو کر سکتے ہو وہاں میں آن لائن رہتا ہوں وہاں آپ کے کیوشن کا ریپلائی میں دوں گا تو فرنٹس آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولے اور پریس بیل آئیکن جس سے میرا جو بھی نیو ویڈیو آئے آپ کا اس کے پاس نوٹی بکشن مل جائے جائے ہن وندے ماترم موسیقی